السلام علیکم باکستان دائیب کے ساتھ میں احمد طریب شیئر اور آج جو ہے ہم ایک میسیج آپ کے لئے بڑا پوزیٹیو میسیج سے لے کر آئے ہیں کہ ہماری میڈیا کا خیردار جو ہے وہ کس حد تک بدر چکا ہے پہلے سے لے کر آتا ہے اس لئے کئی ادوار سے اس ٹائپ کی میڈیا براماز دے رہا ہے اور آج کے دور میں براماز دیے جا رہے ہیں اس میں اسلامیزیشن جو ہے اس کو کیسے پیزنٹ کیا جا رہا ہے اسلام کو پہلے کیسے پوزیٹیو کیا جا رہا تھا اور آج اس کو کیسے بنوک کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا اس حوالے سے آج ہم نے ڈسکیشن کی ہے فرقام اکوال صاحب کے ساتھ اور وہ ہمیں کچھ گائیٹ کریں گے اسی حوال سے گیر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج ہمارا ٹاپک ہے کہ اسلام ہماری ضرورت کیوں ہے اور ٹی وی ڈراموں میں اور مختلف میڈیا چینل سے میسیج ہمیں کیا ملتا ہے اور پچھلی سدی میں پچھلی ڈیکڈ میں انیس سو نبیہ سے دیکھے دو ہزار کی دہائی اور اس سے پہلے میسیج کیا ملتا تھا آپ سب کو یاد ہوگا جب بھی ڈرامے ہوتے تو یہ مجبوری تھی انڈراموں کی کہ پبلک کے اندر کوئی نہ کوئی میسیج دینا ہے جس طرح ایک ڈرامہ فاجہ سندھ لگا کرتا تھا اس کے اندر ایک والد آتا ہے اور بیٹے کو دیکھ کر صبح صبح جگاتا ہے کہ بھائی نماز کے لیے اٹھو وہ نماز کے لیے نہیں اٹھتا ہمیں بھائی شاہی کرتا ہے اور بعد میں والد صاحب جب باہر جنگ لگتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ میں اللہ کے سامنے تمہارا گواہ بنوں گا کہ میں نے تمہیں چگایا اور پھر وہ اپنی بیٹیوں کا دروازہ کھٹ کھٹاتا ہے کیونکہ اس کی وائف تو ہوتی نہیں ہے تو دروازہ نوک کر کے بیٹیوں کو کہتا ہے اٹھو کڑیوں نماز پاڑھو لیکن وہ بھی ہمیں بھائی شاہی کرتے ہیں لیکن ان کو بھی یہی جواب دے کے وہ باہر چلا رہے تھا لیکن آج کل کے ڈراموں میں یہ چیز ابرتی ابرتی استعمالی زندگی میں تو چلی گئی ہے جس کی میں ایک مثال بوں گا استعمالی زندگی میں عمر بالمعروف تو بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے لیکن انفرادی زندگی میں اسلامی ویلیوز کی بات ہماری زندگیوں سے نکل دی جا رہی ہے کیونکہ ہمارے گھروں میں ڈراموں اور مختلف میڈیا چیلنز کے لیے جو بات پہنچائی جا رہی ہے وہ انفرادی زندگی کو تباہ کرنے والی پہنچائی جا رہی ہے ہمیں شادیاں اور گھر اور بچے اور اس طرح دکھائے جاتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ہی آخری زندگی ہے اس کے بعد زندگی نہیں ملے لیکن اللہ کا دین کیا کہتا ہے آخری زندگی ہے اور ہمیں فوکس کرنا ہے اس آخری زندگی ہے اور اس میں پوزیٹیو پہلو میرے ایک دوست ہیں جو پہلے کرسٹین تھے اللہ تعالی نے انہیں ایمان کی توفیق دی عبدالوارس ساتھ تو انہوں نے ایک واقعہ جمعی کے خدمے میں بیان فرمایا کہ اس امت میں ابھی بھی خیر باقی ہے انہوں نے دو بچوں کو دیکھا جو کان کے اندر ہینٹری لگا کے آپس میں بات کر رہے تھے یعنی کہ گانے سن رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے انہوں نے جا کے کہا بیٹا آپ مسلمان ہیں تو یا تو اسلام میں کوئی چیز غلطی ہو رہی ہے یا پھر آپ غلط ہے فورا انہوں نے وہ کانوں سے نکالی اور کہا میرے بھائی میرے انکل اسلام میں جانا حرام ہے ہم دی غلط ہے تو ہمارے لیے جو فائنل چیز ہے جو فائنل میسیج ہے کہ آخرت ہمارے لیے اصلی زندگی ہے اپنی زندگی کو آخرت کی زندگی کو ترجیح دیجئے اور دنیا کی زندگی کو اس کے اندر رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کزن چھوٹے کزن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈسکشن ہو رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیالے کے اندر امیلی ڈالتے ہیں اور باہر نکالتے ہیں ایک کترہ نیچے گرتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں دنیا اور وہ جو سمندر ہے اوشن اتنا بڑا 85% اس آرد کا وہ سارا آخرت ہے ہماری آخرت کی زندگی اصلی زندگی ہے اور باقی رہنے والی ہے اس کے لئے اپنی زندگیاں انبیسٹ کیتے ہیں اللہ تعالی حمادہ آمی وآلہ وسلم انفرادی اور استماعی طور پر اگر ہم اسلامیزیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم کیسے چیزوں کو بہتر بنا سکتے ہیں انفرادی طور پر نون لوگ کی ہمیں اپنی افرٹ کرنا ضروری ہے اس کو شامل کرنا چاہیے انفرادی اور استماعی گوشتوں میں پر بات کرتے ہیں پروگرام ہو رہا ہے پروگرام کے اندر یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھائی جان یہ بتائیں ہماری جو استماعی زندگی ہے اس کے اندر جو پولیٹیکس ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے اور جو وہ ایکسپرٹ ہوتے وہ کہتے ہیں رائے کیا ہونے یہ یہ اللہ کی حکم کے مطابق حرام ہے لیکن اسی پروگرام میں تھوڑی دیر بعد پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ انڈیا سے مخالفت کی بات تو کرتے ہیں تو انڈیا کی مخالفت کے اندر یہ بتائیں کہ آپ نے انڈیا کی موٹس تو دیکھیں ہوں تو wereں صاحب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محفرت فرمائے کہ ہاں مجھے یہ بھی پسند ہے یہ بھی پسند ہے یہ خواتین بھی اچھی تھی یہ بھی اچھی تھی یہ بھی اچھی تھی تو وہاں پر وہ اللہ کے دین کو پھول جاتے ہیں تو یہ ہمارے جو ہے انفرادی اور استماعی زندگی کے اندر کوٹل ہی کلیش ہے اور جو انٹرائیتی زندگی نے اسلام کو کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے اندر پہلا ٹیک یہ لگتا ہے کہ اس لیے اپنے آپ کو وہ مولوی بولا گول دے لیا مولوی بولا رویہ اور مولوی بولا اپنا لیا لیکن میرے بھائی ایسا نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اس دور کے موڈرن نہ ہوتے ہیں یعنی کہ وہ مسجد بے شک کچھی تھی لیکن ان کا دل بنی تھا تو اللہ تعالیٰ نے سوپر پاورز کو ان کے قدموں میں ڈاب دیا اور آج سوپر پاور ہمارے سر کیا ہمارے سر کے اوپر بہت سارا سودھ ڈویل کر کے اوپر بیٹھی ہوئے اور ہمیں جررت بھی نہیں ہے اور ہمارے ہمسائے مولد افغانستان میں ڈالر 83 روپیز کا ہے اور یہاں پر 202 روپیز کا ہے یہ کھلا تو زاد نہیں ہے ہمیں اس پر سوچنا چاہیے کہ وہ اللہ کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جررت دیا اور ہم دنیا کے لیے اپنا دین اپنی آخری زندگی بھولے بیٹھیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفی پرسید کر رہا ہے اور اس سے بھی اہم پرسید ہی ہے کہ آج کل جو ایک سیاسی ہوا چلی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ ہمارے ملک میں بہت ساری چیزیں جو ہیں اس طریقے سے ہو رہی ہے کہ ان کو بیک اینڈ سے امریکا سپر پاور سے کنٹور کر رہا ہے ہماری یہاں پر دولت کی ہے جو ایک دم سے بھی بڑھ چکا ہے دن با دن نیشے آتا چلا جا رہا ہے پیٹرل پرائس تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اور جو ہے وہ مہنگائی میں بہت تیزی سے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور یہ ابھی جو لہر ہے یہ آنے والے وقتوں میں بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ پتہ نہیں کہا کہ مہنگائی کی بیٹھ جائے گی اچھا امریکن پولیسیز انپلیمنٹیشن کے حوالے سے یہاں پر بات کرنا چاہو گا کہ جو امریکن پولیسیز ہیں اور بریٹس کی جو پولیسیز ہیں ہم بنے ہی ان سے ہیں ہمیں ہمارے اصل ٹیوٹر وہ ہیں ہم ان کے کانسٹیوشن کو پولو کرتے ہیں لیکن ہمارے کانسٹیوشن کے اندر آہستہ آہستہ عوام کی رائے اسلام کی شکل میں شو ہو جس میں ایک کلاس ہے تھرٹی ایٹ ایف جس کے اندر یہ لکھا گیا ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ سوٹ کو جلزہ سے جلزہ کر گیا اور دوسری دفعہ ہمارے دو دفعہ عدالت فیصلہ کر چکی ہے انیس سو اکانوے میں اور ابھی ستائیس رمضان کو میں جان بوجھ کے ڈیٹ ستائیس رمضان بول رہا ہوں کیونکہ ہماری یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری حجت آگئی ہے کہ عدالت نے جو ہے وہ سوٹ کو حرام کر دیا ہے لیکن مروجہ سیاست میں یہ جمہوریت کا جو تماشا دکھا کر ہماری موشی زندگی کو تباہ کیا جا رہا ہے اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ٹھوک بجا کر چیک کر رہا ہے اپنی زندگیاں بدلیے اور اس نظام کو خیر بات کہہ کے اس انقلابی نظام کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کا حد دیا ہوا ہے اس میں اپنی زندگیوں کو ڈالیے اور اسلام کو اپنے لئے پسند فرمائیے اللہ تعالیٰ ہماری اس جرد کو جو خیر لگائے گا انشاءاللہ ملک کے حلال بیتر ہوں